ہائی گائز ویلکم ٹو آئی یوٹیوب چینل تبیتہ قادس ویلوگز اور آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اب آپ سے بات کریں گے میرے ہزمن قادس نوشیر جناب ہم نے پروگرام منا لیا اس ویکنڈ پہ کہ کوئی مچھلی مچھلی کھا لی جائے لیکن کیونکہ پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے فرینڈز اپنے فرینڈز سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ جی آپ کے مانی چلے جائیں وہاں آپ کو تازہ مچھلی کھانے کو مل سکتی ہے تو ہم نے کہا چلے ہوں ادھر ہی چلتے ہیں تو ہم سیدھا شہرائے فیصل پہ سے لے کے میٹرو پول میٹرو پول سے پی آئی ڈی سی پی آئی ڈی سی سے سیدھا سیدھا تو دس پندرہ منٹ میں ہم کوئی جو ہے وہ کے ماری پہنچ گئے کیونکہ کتنی ٹرافک نہیں تھی تو اس وجہ سے جلدی ورنا آپ کو تھوڑی سی دیر بھی ہو سکتی ہے تو یہ جی کے ماری ہے اور یہ اس کا جو ہے آگے فرنٹ ہے گیٹ جس سے آپ آگے جو ہے نمی بوٹنگ وغیرہ کے لیے جا سکتے لیکن ہم کیونکہ فش کھانے آئے تھے تو اس لیے ہم جو ہے جو قریب سٹریٹ تھی جہاں پر فش مل رہی تھی تو ہم وہاں پہنچ گئے تو یہ ڈیفرنٹ دکانیں تھی ماں پر جہاں فش کی اویلیبیلیٹی تھی لیکن ہم ہم نے ایک دکان سیلیکٹ کی اور وہاں پر ایک آرڈر دے دیا یہاں پر ابھی اس وقت موجود تھی ایک تھی کروکر جس کو یہ مشکہ کہہ رہے تھے جس کی قیمت کوئی آٹھ سو سے ہزار رپے کلو تھی آٹھ سو سے نو سو رپے کلو اور ایک تھی ہیرہ جس کی قیمت تقریبا ہزار رپے کلو تھی ہے تو خیر ہم نے ہیرہ کا آرڈر دے دیا اور وہ کوئی تقریبا دس سے پندرہ منٹ میں انہوں نے تازہ مچلی کو کاٹ کے اور اس کو فرائی کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا اور بڑی کرسپی تھی اور بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں ٹیسٹ تھا اور یہ اس طرح کی کچھ اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں صورتحال تھی ساتھ میں چٹنی اور جو ہے انہوں نے مسالہ وغیرہ دے دیا جو کہ اس کو بڑا ایڈ آن تھا اس کے اندر بڑا کم آئیزک ہول وہ بڑا مزہ دے رہا تھا کھانے میں اس کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ جو ہے تھوڑا سا آپ کو کموں اور بلیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے ان سے موتات رہیں کیونکہ وہ یہاں پر جو ہے تھوڑا سا آپ کے رنگ میں بھنگ ڈالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے تو خیر ہم نے فش تو خیر انجوائی کر لی کوئی تقریباً ڈیڑھ کلو فش ہمیں ہم نے آرڈر کی تھی تو اس میں سے ہم آدھا ہی کلو کھا سکیں باقی ہم نے پیک کرا لی لیکن جو مزہ یہاں بیٹھ کے کھانے میں وہ گھر لے جانے میں نہیں کیونکہ کافی کرسپی جو ہے نا ادھری بیٹھ کے جو گرم گرم ہوتی ہے تو وہ کرسپی ہو جیتی ہے جو گھر جا کے آپ کو خیر شاید اتنا مدہ نہیں آئے گا پھر ایک ہمیں وہاں پر ایک فشنگ فشنگ کے لیے ایک شاپ بھی مل گی جا فشنگ ایکوپمنٹس مل رہے تھے تو خیر ہم نے اتنا تو کوئی خاص علم نہیں تھا ان کے بارے میں ایکوپمنٹس کے بارے میں بٹ اگر کوئی انتھوزیاسٹ ہے تو وہ یہاں سے پرچیسنگ کر کے آگے اپنے شوق پورا کر سکتا ہے تو بہرحال اوبرال وہاں پر کوئی اتنے صورتحال اچھی تو نہیں تھی سٹریٹ کی کافی گندگی تھی موجود لیکن آگے سن رہے ہیں کہ ایک پاک وغیرہ بھی بن چکا ہے یہاں پر اور آگے پھر منوڑا ایلینڈ بھی جایا جا سکتا ہے لیکن وہ ظاہر ہے ہمارا آج کے شیڈول میں نہیں تھا اس لیے ہم نے وہ سکپ کر دیا لیکن پھر کبھی آئے تو جو ہے ضرور جائیں گے لیکن خیر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم نے خیر وہاں پر سپینڈ کیا تو وہ اوبرال ہمارا ایکسپیرینس کافی اچھا رہا تو یہاں پر اور کچھ تو اگر اس سٹریٹ میں تک آیا جائے تو یہاں سٹریٹ کے پاس تو اور کچھ ہے اتنا کوئی خاص ہے نہیں دیکھنے کو تو آگے بہرحال اچھی چیزیں ہیں لیکن جو ہے نا کیا کہتے ہیں مچھلی خیر بہت اچھی ہم خیر آ چکے ہیں آج کا دن سٹریٹ تھا ویکنڈ تھا تو ہم نے بہت انجوائی کیا ہمارا ویلوگ آپ کو پسند آئے گا تو کائنڈل ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تھانکیو